سو بارٹ 11 کی سٹارڈنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیون جائے کے فادر یعنی مسٹر کم امسول کے گھر آئے انڈ امسول کو پکاننے لگے تو تب امسول کی مدر بتاتی ہیں کہ وہ میری ہی بیٹی ہے اور یہ جو پورٹ تمہارے ہاتھ میں ہے یہ بھی میرا ہے تو تب وہ سپرائز رہ گئی ہے جانگر کہ امسول کی مدر یہ ہے تو وہی امسول کی مدر جن کا نام مس باکسون ہے وہ کہتی ہیں کہ اچھا اب مجھے سمجھ آیا کہ امسول گھر کا آدھے سے دادہ کھانا لے کر کس کو دے آتی تھی وہ آپ ہو لیکن اس نے تو یہ پورٹ کئی دن پہلے دیا تھا تو پھر آپ اس سب اتنے دن کے بعد واپس کیوں دے رہے ہو مسٹر کم کہنے لگے کہ ماف کرنا میں بھول گیا تھا اور پھر تب ہی انہوں نے پورٹ واپس کر دیا اور جب جیسے جانے لگے لیکن مس باکسون ان کو جانے نہیں دیتی بلکہ بولی کی جو کی لیٹ چارجز ہوتے ہیں اس لئے ابھی مجھے میرے تین ڈالرز واپس کرو مسٹر کم بولے کہ لیکن میں نے لیٹ چارجز تو رکھ دیئے تھے مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہاری لیٹ چارجز اتنے زیادہ ہوتے ہیں اور پھر جب جیسی ڈرتے ڈرتے پیچھے ہونے لگے کہ تب ہی ان کے کاٹے چپ گئے جس وجہ سے ان کی کافی بری حالت ہوئی بیلا بہم کو ان سول کا بھائی سانگ سے دکھائے گیا جو کی کسی چھوٹے رول کی شوٹنگ کے لیے آیا ہوا ہے اور یہاں اس کو ڈینٹسٹ بنایا گیا تھا لیکن وہ نروز تھا اس لئے ڈائریکٹر اس سے ریلیکس ہونے کے لیے بولنے لگے اور پھر اب جیسی پھر سے شوٹنگ سٹارٹ ہوئی تو تب سانگسی نے ایک دم پرفیکٹ شاپ دیا یعنی صحیح سے بولا لیکن جب جیسی وہ ٹی پینے کے بعد اسمائل کرتا ہے تو تب سبی لوگ اس کا ٹوٹا ہوا دانت دیکھ کر شوق رہ گئے کیونکہ وہ ٹی میں ہی پڑا رہ گیا تھا ڈائریکٹر چلانے لگے کہ ڈینٹسٹ کے رول کے لیے اس کو کون پکڑ کے لیا ہے جس کا دات ہی نہیں ہے تو تب ٹیم والوں نے زبردستی سانگسی کو پکڑ کے یہاں سے بھار کر دیا اس لئے اس نے گسے سے ہونجی کو میسیج کیا کہ ابھی مجھے میرا دات واپس کرو جو تم نے توڑا ہے تو تب وہ کافی زیادہ پریشان ہونے لگ جاتی ہے کہ اب بھلا کیا کرے گی ویل اب ہم دیکھتے ہیں کہ امسول سیون جائے کے بیس فرنڈ یعنی انہوک سے ملنے اس کی میوزی کلاس آئی جہاں جب جیسی انہوک نے امسول کو دیکھا تو تب وہ پوچھنے لگا کہ بھلا تم یہاں کیا کر رہی ہو یعنی سیون جائے تو یہاں ہے نہیں اور ویسے بھی تمہیں اس سے دور رہنا چاہیے کیونکہ تم آل ریڈیو سے کافی ہرٹ کر چکی ہو تو تب وہ کہتی ہے کہ پر مجھے تو تم سے بات کرنی ہے اور پھر سمجھانے لگی کہ دیکھو کیا کوئی ایسی بات ہے جو تم مجھے بتانا چاہتے ہو اگر ہاں تو کہہ دو ایکچل انہوک کا یہاں مطلب اس بات سے ہے جب پریزنڈ میں انہوک نے کال پر کہا تھا کہ سیون جائے انہوک کے لیے سوری فیل کرتا تھا لیکن اب کیونکہ انہوک ابھی تو پاسٹ میں ہی ہے اس لئے اس کو کہاں کوئی بات پتا ہوگی اس لئے انہوک سمجھانے لگی کہ ٹھیک ہے دیکھو تم کو مجھ سے کانٹیک کرنا ہو تو بینہ سوچے سمجھے کر لینا اور پھر یہ بھی سمجھانے لگی کہ اور ہاں سیون جائے کو بلکل بھی اپنے ساتھ کسی بھی سنگنگ آڈیشن کے لیے لے کر مجھ جانا کیونکہ دیکھو وہ تم سے زیادہ ٹال اور ہینڈسم ہیں اس لئے کیا پتا تم کو چھوڑ کر اسے سیلیکٹ کر لیا جائے پھر تو تم کافی زیادہ ہٹ ہوں گے نا ایکچلی انسال یہ سب پریزنڈ کی باتیں بتا رہی ہے کیونکہ ڈائریکٹ تو وہ فیوچر کی کوئی بھی بات بتا نہیں سکتی ورنہ ٹائم سٹاپ ہو جائے گا اس لئے اس نے گھوما فرا کر باتوں کو بولا کہ تمہیں بس سیون جائے کو سنگنگ سے دور رکھنا ہے اور پھر تب ہی یہاں سے چلی گئی جبکہ انہیوگ بس یہ کہتا رہ گیا کہ پہلے تم میرے دوست سے دور رہو ویل اب نیکٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیون جائے جو کی جا رہا تھا کہ تب ہی وہ لڑکا جو کی سیون جائے سے نفرت کرتا ہے وہ کہنے لگا کی ویسے کیا تم نے سوچ لیا ہے کہ اب آگے تم کو کیا کرنا ہے کیونکہ ایک سوئیمر تو تم بننے سے رہے میں نے لازٹ ٹائم تم کو وانڈ کیا تھا کہ زیادہ پریکٹس یا کامپوٹیشنز میں پارٹیسپیٹ مت کرو بکوز تمہارے ہاتھ کی سرجری ہوئی ہوئی ہے اگر تم میری بات مان لیتے تو آج ٹھیک ہوتے تو تب سیون جائے بولا کہ تم میری فکر کرنا چھوڑ دو اور اپنی بتاؤ یعنی تمہیں کیا لگتا ہے کہ میرے سویمنگ چھوڑنے کی وجہ سے اب تم کو میری جگہ مل جائے گی اگر ایسا ہے تو یہ ڈریم دیکھنا چھوڑ دو کیونکہ تم میں اتنی سٹریندھ نہیں جو میرے ریکارڈ کو توڑ سکو اور جب جیسے ہی جانے لگا تو تب وہ لڑکا گسے سے بولا کہ تمہاری مام کی وشت ہی نا کہ تم نیشنل سویمر بنو جو کہ اب تو تم کبھی بن ہی نہیں پاؤ گے اس لئے تم کو اپنی مام کی قبر پہ جا کر ان سے معافی مانگنے چاہیے اپنی ناکامی کے لئے کیونکہ تم ایک بہت بڑے لوزر بیٹے ہو تو یہ سن سیون جائے کو اتنا زیادہ غصہ آئے کہ وہ ڈائریکٹ اس لڑکے کا کالر پکڑ لیتا ہے لیکن بیچ میں باقی سب آ چکے تھے اس لئے وہ ان دونوں کو روکنے لگے فائنلی تھوڑا بہت سنانے کے بعد سیون جائے نے اس لڑکے کو چھوڑ دیا اور جب جیسی جانے لگا کہ تبھی وہ لڑکا پھر سے سیون جائے کی مام کے بارے میں الٹا سیدھا کہتا ہے جس کو سننے کے بعد اب اس سے پہلے کی سیون جائے اس لڑکے کو مار پاتا کہ تبھی فل سپیڈ کے ساتھ امسول چھلا تیوی آئی اپنا ہیڈ اس لڑکے کے ہیڈ پر مارتی ہے سیون جائے یہ سب دیکھ حیران ہوا تو وہیں اس لڑکے کو کافی بری چھوٹ لگی ساتھ ہی امسول کو بھی چھوٹ آئی لیکن وہ کہنے لگی کی آخر تمہاری ہمت ہوئی کیسے سیون جائے کی مدر پر آنے کی آخر تم لائن کروس کیسے کر سکتے ہو وہ لڑکا امسول کو ماننے کے لیے اٹھا لیکن اس کو روک لیا گیا امسول ڈرتی نہیں بلکہ آگے بولی کی کیا تم خود کو انسان کہتے ہو یعنی پہلے تم سیون جائے کی سیون جائے سے بھڑے تو میں تم کو جان سے مار دوں گی سیون جائے بری طرح سے شوق رہ جاتا ہے امسول کی باتوں کو سن کر ان یہ دیکھ کر کی امسول کیسے اس کے لیے لڑ رہی ہے لیکن جب جیسی ٹیچر بھی یہاں آئے انڈ بولے کی سگریٹ گل تو تب ان کو دیکھ امسول ترنت اپنا سمان اٹھا کر بھاگنے لگی جس کو باقی سب بھی دیکھتے رہ گئے کہ آخر یہ طفان تھی کون کیا یہ سیون جائے کی گل فرینڈ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ انسول ٹیچر سے بچ کر کسی شانت جگہ آ چکی تھی لیکن یہاں اسے بولی گلز نے پکڑ لیا انڈ مارنے لگی یہ کہتے ہوئے کہ آخر تو خود کو سمجھتی کیا ہے جو تُو نے ہمارے لاس ٹائم وارن کرنے کے بعد بھی ٹائسنگ سے بریک اپ نہیں کیا تو تب انسول بولی کہ اچھا تو یہ وجہ ہے ٹھیک ہے میں ٹائسنگ سے آج ہی بریک اپ کر لوں گی پرامیز اس لئے اب تو مجھے جانے دو لیکن وہ لڑکیاں مان نہیں رہی تھی کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے کیونکہ لاس ٹائم ماننے کے بعد بھی اس نے ٹائسنگ سے بریک اپ نہیں کیا تھا جس وجہ سے اب انسول کو بھی اپنی فل فارم میں آنا پڑا یعنی کہ وہ بھی اس لڑکی کے بال پکڑ لیتی ہے اور اس کو سبق سکھانے لگی بولی گل کو بچانے اس کی فرینڈز بھی آگئی لیکن وہ بھی انسول کو دور نہیں کر پا رہی ہوتی ہیں کہ تب ہی ایک انکل یہاں آئے اور بولے کی کیا تم چاروں لڑ رہی ہو تو تب یہ سن وہ چاروں دور ہو گئی انسول یاد کرنے لگ جاتی ہے کہ میں نے ان انکل کو کہیں تو دیکھا ہے کہ تب ہی اسے یاد آیا کہ ارے یہ تو سین جائے کی کمپنی کی سی ای او ہیں اس کا مطلب یہ ضرور یہاں سین جائے کو دیکھ کر اپنا کارٹ دیں گے اس لئے مجھے ان کو روکنا چاہیے لیکن بولی گلز انسول کو جانے ہی نہیں دے رہی تھی اس لئے وہ ان تینوں کو گرا دیتی ہے اور ترنت یہاں سے بھاگ گئی اور پھر جب جیسی بھاگ تیوی بھار کی طرف آئی اور چاروں طرف دیکھنے لگی تو پتہ چلا کہ سی او آل ریڈی اپنا کارٹ سی انجائے اور انہیوک کو دے چکے ہیں اس لئے وہ صدمے میں کھڑی رہ جاتی ہے انہیوک بھی انسول کو کھڑے ہوئے دیکھ لیتا ہے اس لئے بولا کہ کیا اس کو کوئی صدمہ لگا ہے مگر پھر تبھی یہ سین یہیں کٹ ہو گیا اور اب ہم کو دکھایا گیا کہ انسول سی انجائے کے گھر کے بھار آئی ہے اور مسٹر کم سے بولنے لگی کہ مجھے سی انجائے سے ملنا ہے لیکن اب کیونکہ جب سے مسٹر کم کو پتہ چلا ہے کہ یہ سیڈی والی کی بیٹی ہے تب سے وہ تھوڑا چینج ہو چکے ہیں کیونکہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسی اس کی موم ہے قتلناک ویسی ہی یہ بھی ہوگی جو کہ ان فیوچر سی انجائے کو نقصان یا مصیبت میں ڈال سکتی ہے اس لئے بولے سی انجائے گھر میں نہیں ہے یعنی کہ وہ سکول یونیفارم چینج کرنے کے بعد چلا گیا تھا تو تب انسول کہتی ہے کہ اچھا یونیفارم چینج کرنے کے بعد اس کا مطلب اس کی پاکٹ میں سی ای او کا کارڈ ہوگا اس لئے کہنے لگی کہ تو پھر مجھے اس کے روم میں جانے دو مجھے سی انجائے کو کچھ دینا ہے لیکن وہ ایسا کرتے نہیں بلکہ بولے کہ تمہیں جو بھی کچھ دینا ہے وہ تو مجھے دے سکتی ہو پر کسی لڑکے کے روم میں نہیں جا سکتی تو تب انسول ایکٹنگ کرنے لگی کہ ایکچلی مجھے بہت تیز اسٹرمک پین ہوا ہے اس لئے اٹلیسٹ مجھے واشروم تو جانے دو تو تب وہ بولے کہ تم سامنے ہی تو رہتی ہو اس لئے اپنے گھر کیوں نہیں چلی جاتی لیکن اب کیوں کی واشروم کا سن کر ان کے بھی پیٹ میں درد ہو چکا تھا اس لئے وہ ترنت بینہ مینڈور کلوز کرے بھاگتے ہوئے اندر چلے گئے انسول کہنے لگ جاتی ہے کہ یہی صحیح موقع ہے اس لئے وہ ترنت چھپتے چھپاتے گھر کے اندر آ گئی اور بولی کہ ضرور سیان جائے کا روم اوپر ہوگا لیکن اب اس سے پہلے کہ وہ جا پاتی کہ تب ہی مسٹر کیم واشروم سے آنے لگے انسول کا درماغ گھوم گیا کہ اب مجھ کو کیا کرنا چاہیے یعنی کہیں میں پکڑی تو نہیں جاؤں گی اس لئے ٹی وی میں کسی ایکٹر کو دیکھنے کے بعد زور زور سے اس ایکٹر کے فیوچر کا بتانے لگ جاتی ہے کہ ان فیوچر وہ ایکٹر کس سے شادی کرنے والا ہے یا آگے اور کیا کیا کرے گا اس لئے ٹائم سٹاپ ہو چکا تھا یعنی مسٹر کیم فریز ہو گئے انڈ انسول بھاگتی بھی ٹائریکٹ سیون جائے کے روم میں آگئی یہ بولتے ہوئے کہ یہ سب ٹھیک سپر پاورز کی طرح ہے اور پھر اب جیسی انسول نے سیون جائے کے روم کو دیکھا تو تو وہ اس کو دیکھتی رہ گئی یعنی کہ وہ اسے کافی زیادہ پسند آ رہا تھا وہاں پر رکھی ہوئی ایک ایک چیز لیکن پھر وہ سیون جائے کی سکول یونی فارم کے پاس جاتی ہے اور ترن سیو کے کارڈ کو نکال کر فارد دیتی ہے مگر اب کیونکہ اسے فیل ہوا کہ کوئی اوپر آ رہا ہے اس لئے انسول نے پھر سے کسی اور ایکٹر کا فیوچر بتانے شروع کر دیا اور ڈائریکٹ بیٹ کے نیچے چھپ گئی ساتھ ہی اس نے اپنے شوز بھی اندر کر لیے ویلیے اور کوئی نہیں بلکہ مسٹر کیم ہی تھے جو کہ اس لئے اوپر آئے ہیں کیونکہ ان کو یہاں سے کچھ آوازیں آئیں تھی اس لئے جاتے ٹائم بھی روم کو دھیان سے دیکھتے ہوئے گئے کہ ضرور یہ میرا کوئی وہم ہوگا تو تب جا کر امسول چین کی سانس لیتی ہے تو وہیں ہمیں سیون جائے دکھائے گیا جو کہ پھر سے پریشان ہے اپنی سویمنگ چھوڑنے کی بات سے یعنی اکیلہ پن فیل کر رہا تھا کہ تب ہی اس کو امسول کی بات یاد آنے لگی جب وہ بولی تھی کہ وہ کبھی سیون جائے کو اکیلہ نہیں چھوڑے گی اس لئے وہ کہتا ہے کہ سچ میں امسول تم بہت بڑی جھوٹی ہو اور پھر تب ہی بھاگتے ہوئے گھر جانے لگا جب وہ واپس گھر آیا تو تب ڈیٹ پوچھتے ہیں کہ تم ٹیکسی سے کیوں نہیں آئے تو تب وہ بولتا ہے کہ بس میرا تھوڑا ایکسرسائز کرنے کا من کر رہا تھا اور پھر تب ہی بات لینے چلا جاتا ہے پھر جب وہ بات لے کر اپنے روم میں آیا اور کچھ کر ہی رہا تھا کہ تب ہی اسے امسول نیچے پڑی دکھتی ہے تو تب وہ بولا کی شاید یہ لڑکی نیچے کی طرح میرے دماغ پر چڑ چکی ہے اس لئے تب ہی تو سب جگہ دکھ رہی ہے اور پھر تب ہی بیٹ پر بیٹ گیا لیکن جب جیسی اس کا پیر امسول کے ہاتھ پر لگا ساتھ ہی اس کے ہاتھ میں جو تھا وہ ٹاول نہیں بلکی امسول کا شو تھا اس لئے یہ سب دیکھ اس کے بری طرح ہوش اڑ گئے اور وہ ڈائریکٹ اپنے روم سے بھاگتا وہ بھار آ گیا اور پھر سے امسول کو جھاک کر دیکھتا ہے جو کہ اب نیند میں ہلوی رہی تھی اس لئے سمجھ گیا کہ یہ کوئی سپنا نہیں بلکہ امسول ہی ہے لیکن آخر یہ میرے روم میں کر کیا رہی ہے اس لئے پھر وہ کپڑے پہننے کے بعد امسول کے پاس آیا اور امسول کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگا لیکن وہ اٹھتی ہی نہیں بلکہ امسول کو گرمی لگ رہی تھی جس وجہ سے سیون جائے امسول کے لئے فین آن کر دیتا ہے تاکہ امسول کو کوئی پرابلم نہیں ہو لیکن ہوا کی وجہ سے امسول کے ہیر اس کے فیس پہ آ چکے تھے تو تب سیون جائے نے کافی مشکل سے یعنی کہ ڈرتے ڈرتے ان کو امسول کے فیس پر سے دور کیا اور پھر چین کی سانس لینے لگا جس کے بعد اب وہ امسول کا ہاتھ دیکھتا ہے جسے وہ اپنے ہاتھ سے کمپیر کرنے لگا کہ میرا ہاتھ کتنا بڑا ہے اور امسول کا کیوٹ سا چھوٹا سا سیون جائے کا یہ حمن کرتا ہے کہ وہ امسول کے ہاتھ کو ٹچ کرے لیکن وہ ایسا کرتا نہیں اور جب کافی پیار سے فنگرز کو دیکھی رہا تھا کہ تبھی اچانک وہ دور ہو گیا اور لمبی سانس لینے لگا کیونکہ اس کی ہارٹ بیٹ فاسٹ ہو چکی تھی تھوڑے دیر بعد یہاں ایک مسکیٹو آیا جس کو پکڑنے کی سیون جائے کافی زیادہ کوشش کرنے لگا تاکہ اس کی وجہ سے امسول اٹھے نہیں لیکن وہ اس مسکیٹو کو پکڑ ہی نہیں پا رہا تھا کہ تبھی وہ امسول کی پیچھے والی ڈرو پہ جا کر بیٹ گیا جس کو مارنے کے لئے سیون جائے جب جیسی اس پر ہاتھ مارتا ہے تو تب اس کے شور سے امسول اڑ گئی اور دھیان سے سیون جائے کو دیکھنے لگی تو وہیں سیون جائے بھی حیران ہے اور بس پھر اسی سین کے ساتھ پارٹ 11 یہیں پر اینڈ ہو جاتا ہے موسیقی